سلاة التراویح نماز تراویح کے مسائل نماز تراویح گزشتہ صغیرہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے نبی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا اس کے گزشتہ سارے گناہ ماف کر دیے جائیں گے اسے بخاری نے روایت کیا ہے قیام رمضان یا نماز تراویح باقی مہینوں میں تحجد یا قیام اللیل کا دوسرا نام ہے یعنی یہ تینوں چیزیں دراصل ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں قیام اللیل یا تحجد یا تراویح نماز تراویح یا تحجد کی مسنون رکتیں آٹھ ہیں لیکن غیر مسنون رکتوں کی کوئی حد نہیں جو جتنی چاہے پڑے اس لئے جھگڑے کی ضرورت نہیں انبی سلمات ابن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ انہو سأل عائشة رضی اللہ عنہ کیف کانت صلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فقالت ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علا احتعاشرت رکعتن حضرت ابو سلم بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی حضرت عائشہ نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کی نماز یعنی تراوی یا غیر رمضان کی رات کی نماز گیارہ رکعتوں سے زیادہ نہ پڑتے تھے چار رکعتیں پڑتے اور ان کے طول اور حسن کا کیا کہنا بہت طویل رکعتیں ہوتی اور بہت خوبصورت انداز میں یعنی ہر ہر چیز کا حق ادا کرتے ہوئے پھر چار رکعتیں پڑتے جن کے طول اور حسن کا کیا کہنا پھر تین رکعت وطر ادا فرماتے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے یعنی اصل چیز جو ہے وہ گنتی کا زیادہ اور نہ نہیں بلکہ اصل چیز خشو خضو ہے اور توالت ہے آپ اتنا طویل قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں سوچ جاتے تھے نماز تراویہ کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے نماز تراویہ دو دو رکعت پڑھنا افضل ہے وطر کی ایک رکعت الگ پڑھنی بھی مسنون ہے انائشت رضی اللہ عنہ قالت حضرت عشر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان گیارہ رکعتیں نماز ادا فرماتے ہر دو رکعت کے بعد سلام پھیرتے اور پھر ساری نماز کو ایک رکعت سے وطر بناتے یعنی وطر کی دو رکعتیں ہلکی ہوتی تھی ان پر سلام پھیر کے پھر کھڑے ہو کے ایک اور پڑھ لیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صرف تین دن نماز تراویہ باجمات پڑھائی صرف تین دن نماز تراویہ باجمات پڑھائی خواتین نماز تراویہ مسجد میں جا کر ادا کر سکتی ہیں انبی ذرن قال سمنا معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یسل بنا حتی بقی سبع من الشہر فقام بنا حتی ذہب ثلث اللیل ثم لم یقم بنا فی السادسة وقام بنا فی الخامسة حتی ذہب شطر اللیل فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو نفلتنا بقیت لیلتنا هذه فقال انه من قام مع الامام حتی ينصرف کتب له قیام لیلت ثم لم یسل بنا حتی بقی ثلاث من الشہر فسل بنا فی الثالث ودعا اہله ونسائه فقام بنا حتی تخبفن الفلاح قلت له وما الفلاح قال السحور دواه الترمذی حضرت ابو زر رضی اللہ عنہ سمر بیه انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تراویہ کی نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کہ رمضان کے سات دن باقی رہ گئے تیسویں رات کی ایک تہائی گزر جانے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراویہ پڑھائی کب پڑھائی؟ ایک تہائی رات گزرنے پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھا ہو اگر آپ رمضان کی باقی راتوں میں بھی ہمیں نفل نماز پڑھائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امام کے فارغ ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا یعنی نماز تراوی باجمات ادا کی اس کے لیے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھا جائے گا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراوی نہیں پڑھائی حتیٰ کہ تین روز باقی رہ گئے یعنی ستائیسویں کو چنانچہ آپ نے ہمیں تیسری مرتبہ ستائیسویں شب تراوی پڑھائی جس میں اپنے اہل و ایال کو بھی شامل کیا اہل و ایال سے مراد ازواج وغیرہ یہاں تک کہ ہمیں فلاح کے ختم ہونے کا ڈر ہوا میں نے ابو ذر سے پوچھا فلاح کیا ہے ابو ذر نے جواب دیا سہری یعنی اتنی دیر تک پڑھائی کیوں لگتا تھا جیسے فجر ہونے لگی ہے طویل قیام کر آیا اسے ترمزی نے روایت کیا ہے تو اس سے کیا پتہ چل کہ اول رات بھی آپ پڑھ سکتے ہیں آدھی رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور آخری حصے میں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہمارے ہاں اول رات میں پڑھا دیتے ہیں وہ سغلت کے لیے ہے کیونکہ سب لوگوں کا پھر دوبارہ مسجد آدھی رات میں آنا یا سویر کو آنا مشکل ہے ایک تین یا پانچ وطر پڑھنا بھی مسنون ہے حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر پڑھنا ہر مسلمان کے ذمہ ہے جو پسند کرے وہ پانچ پڑھے جو پسند کرے وہ تین پڑھے جو پسند کرے وہ ایک پڑھے اسے ابو داود نسائر ابن ماجہ نے روایت کیا ہے ایک تشہد اور ایک سلام سے تین وطر پڑھنا مسنون ہے یعنی دو طریقے ہیں وطر پڑھنے کے ایک تو یہ ہے کہ دو رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر کے پھر ایک رکعت پوری پڑھ کے اور پھر سارا اتحیات آخر تک پڑھ کے سلام پھیرے جو اور دوسرا کیا ہے تین رکعتیں ایک ہی سٹریچ میں بغیر سلام پھیرے پہلی رکعت میں سورة العالی دوسری میں کافرون اور تیسرے میں سورة اخلاص پڑھنا مسنون ہے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ علیہ وسلم حضرت عبی بن کعب رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی تین رکعتوں میں سے پہلی میں سورة العالی دوسری میں کافرون تیسری میں سورة اخلاص پڑھتے اور سلام آخری یعنی تیسری رکعت ہی میں پھیرتے اسے نسائن روایت کے یعنی دونوں طرح آپ سے پڑھنا ثابت ہے نماز مغرب کی طرح دو تشہد اور ایک سلام سے تین وطر ادا کرنا درست نہیں حضرت عبی حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ تین وطر مغرب کی نماز کی طرح نہ پڑھو کیونکہ مغرب کی نماز میں دو پڑھ کے اور پھر اٹھ کے پڑھتے بلکہ پانچ یا سات پڑھو تین وطر نماز مغرب کی طرح دو تشہد اور ایک سلام سے پڑھ کر وطروں کی نماز مغرب سے مشابق نہ کرو اسے دارکتنین نے روایت کیا ہے وطروں میں دعا قنوط رکوع سے قبل اور بعد دونوں طرح پڑھنی جائز ہے سوئلہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن القنوط فقال قنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بعد الرکوع و فی روایت قبل الرکوع و بعدہ رواہ بن ماجہ عزت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دعا قنوط کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد قنوط پڑھی ہے ایک روایت میں یوں ہے کہ رکوع سے پہلے اور بعد دونوں طرح پڑھی ہے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے دعا قنوط جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے وطر میں پڑھنے کے لئے سکھائی و در جزالها ان الحسن بن علی رضی اللہ عنہ ما قال علمني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولهن في القنوط البتری اللہم اهدنی فی من هدیت وعافنی فی من عفیت وتولنی فی من تولیت وبارک لي فی ما آطیت وقنی شر ما قضیت فإنك تقضی ولا يخدع عليك انہ لا يذل من والیت ولا يعز من عديت تبارک ربنا وتعالیت رواہ الترمذی وعبودعود والنسائی وابنماجہ ودارمی حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وطروں میں پڑھنے کے لئے یہ دعا قنوط سکھائی الہی مجھے ہدایت دے اور ہدایتی آفتہ لوگوں میں شامل فرما مجھے آفیت دے اور ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں آفیت عطا فرمائی مجھے اپنا دوست بنا کر ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تُو نے اپنا دوست بنایا جو نعمتِ تُو نے مجھے دی ہے ان میں برکت عطا فرما اس برائی سے مجھے محفوظ رک جس کا تُو نے فیصلہ کیا ہے بلا شبہ فیصلہ کرنے والا تُو ہی ہے اور تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جاتا جسے تُو دوست رکھے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا اور جس سے تُو دشمنی رکھے وہ کبھی عزت نہیں حاصل کر سکتا اے ہمارے پروردگار تیری ذات بڑی باورکت اور بلندبالہ دوسری مسنون دعا قنوط یہ ہے ان امر انہو خنط فقال اللہم انہا نستعینك ونستغفرك ونصري عليک الخیر كلہ ونشکرك ولا نکفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللہم ایاک نعبد ولك نسلی ونسجد وإليک نسع ونحفد نرجو رحمتك ونخش عذابك ان عذابك بالکفار ملحق رواه التحاوی حضرت عمر رضی اللہ عنہو یہ دعا قنوط پڑھا کرتے تھے یا اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں تجھ سے بخشش کے طلبگار ہیں تیری ہر طرح کی بہترین تعریف کرتے ہیں تیرا شکر ادا کرتے ہیں ناشکری نہیں کرتے جو شخص تیری نافرمانی کرے ہم اس سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اسے چھوڑتے ہیں یا اللہ ہم صرف تیری ہی راہ میں محنت اور جدوجہد کرتے ہیں ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں بے شک کافروں کو تیرا عذاب پہنچ کر رہے گا تین راز سے کم میں قرآن کریم ختم کرنا ناپسندیدہ عمل ہے بعض لوگ شبینہ کے نام سے پوری رات میں ایک ہی دفعہ بورا قرآن پڑھ لیتے ہیں یہ درست نہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تین رات سے کم وقت میں قرآن کریم ختم کرتا ہے وہ قرآن کو نہیں سمجھتا اسے ابو داود نے روایت کیا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے اور زلدی ختم کرنے سے منع کیا گیا ایک رات میں قرآن کریم ختم کرنا خلاف سنت ہے انعشت رضی اللہ عنہ قالت لا اعلم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ القرآن کلہ حتی الصباح رواہ ابن ماجہ حضرت عاشر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نہیں جانتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صبح تک سارا قرآن مجید ختم کیا ہو یعنی ایک رات میں پڑھ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے سجدہ تلاوت میں یہ مسنون دعا پڑھنی چاہیے انعشت رضی اللہ عنہ قالت کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی سجود القرآن باللیلی یعنی رات کے وقت جب آپ تلاوت کرتے تھے نماز میں تو سجدہ تلاوت جہاں آتا اور سجدہ الگ کرتے یہ نماز کی رکت کے علاوہ سجدہ ہے تو اس میں یہ دعا پڑھتے سجدہ وجہی لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَسَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ رواہ ابو داود حضرت عاشر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے دوران جب سجدہ تلاوت کرتے تو فرماتے میرے چہرے نے اس ہستی کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اپنی طاقت اور قدرت سے اس میں کان اور آنکھیں بنائی اے کیا اللہ کی شان ہے نا پوری ون سکن ہے ون پیس ہے اور اس کے اندر کٹ لگائے این مناسب جگہوں پر مناسب سائز کے یعنی کہ ایک آنکھ بہت بڑی اور ایک چھوٹی ہے بہت جڑی ہوئی ہے بہت کلی ہیں کہیں سے کہیں اوپر نیچے اور پھر اسی طرح کانوں کی جگہ پر کان بنائے تو جس رب نہیں کیونکہ جب بچے کی گروہت ہوتی ہے تو اس وقت یہ سب ایک ہی جیسی چیز بڑھ رہی ہوتی ہے ایک لو تھڑا ہوتا ہے پھر کس طرح اللہ تعالیٰ وہ پورے پیسجز بناتا ہے اندر اور وہ سب کھلے ہوتے ہیں اگر ایک بھی اس میں چھوٹی سی چیز بند ہوتے ہیں انسان کی زندگی محال ہو جاتی ہے حتی کہ مجھے ایک بچے کو دیکھنے کے تواق ہوتے ہیں جس کے آنسوں کا یہ جو سراخ ہے وہ بند تھا اور یعنی بہت زیادہ اس کی وجہ سے اس کو تکلیف تھی اور بعض وقت یہ ہوتا ہے ایکسیسیب وارٹر آنے لگتا ہے تو ہر وقت آنکھیں پوچھنا پڑتی ہیں کہ اگر سراخ بڑے ہو جائیں تو مشکل اور اگر بند ہو تو مشکل تو کس طرح اللہ تعالیٰ ان میں کھٹ لگاتا ہے اور شک کرتا ہے یہ جس نے کیا اس سر کو پھر اسی کے آگے جھکنا چاہئے فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازوں میں قرآن کریم سے دیکھ کر تلاوت کرنا جائز ہے قانت عائشة رضی اللہ عنہ یا امہا عبدہا ذکوان من المصحف رواہ البخاری حضرت عائشة رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ذکوان قرآن کریم سے دیکھ کر نماز پڑھایا کرتے تھے اسے بخاری نے روایت کیا ہے صرف خود نہیں پڑھتے تھے بلکہ پڑھاتے تھے اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب حفظ بند کرتے یہ حفظ کرنا چھوڑ دیں اور صرف آسان طریقہ اختیار کر لیں یعنی حفظ کرنے میں حفظ کرنے لیکن possible نہیں کہ ہر جگہ حافظ موجود ہو تو پھر ایسے میں تو قرآن پاک نماز انسان پڑھی نہیں سکتا تو یہ چیز کیونکہ صحابہ کے سامنے ہوئی اور کسی نے اس کو راد نہیں کیا اس کا انکار نہیں کیا منع نہیں کیا ناپسند نہیں کیا تو اس لیے اس کا جواز موجود ہے نفلی عبادت میں جب تک شوق اور رغبت رہے کرتے رہنا چاہئے تکلیف یا تکاوت محسوس ہو تو چھوڑ دینا چاہئے عبادت میں اعتدال پسندیدہ ہے حضرت انس رضی اللہ عنہو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفل نماز اپنی طبیعت کی خوشی اور شوق کے مطابق پڑھو جب طبیعت تھک جائے تو بیٹھ جاؤ یعنی پھر بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر تھوڑا بریک بھی لے سکتے ہیں اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا آپ نے دیکھو آگا کہ شروع کے ایک دو دن مشکل ہوتے ہیں پھر مزا آنے لگتا ہے حضرت عاشر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی حمد کے مطابق عبادت کرو اللہ تعالیٰ عجر دیتے کبھی نہیں تھکتے جبکہ تم عبادت کرتے تھک جاتے ہو اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا یعنی جو کام شروع کرو پھر اس کو نبھاتے بھی جاؤ ایسا نہیں کہ کبھی تو بہت زیادہ کر لیا اور کبھی بالکل بھی نہ کیا فرض نمازیں بھی چھوڑ دی نمزان کے بعد عن عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ما قالا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ تم فلا آدمی کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو عبادت کے لیے اٹھا کرتا تھا پھر اس نے اٹھنا چھوڑ دیا اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے یعنی خواہ تھوڑی عبادت تو لیکن کیا پسندیدہ ہے مستقل مزاجی کے ساتھ وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انت نستقفرکا و نتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ